اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستانی سیاست میں ایک مرتبہ پھر شدت آ گئی ہے کل تحریک انصاف نے مختلف پہلوں سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا نہ صرف احتجاج ریکارڈ کروایا بلکہ بھرپور طریقے سے مضاحمت کا اعلان کیا جس کے بعد پنجاب سرکار جو جالی سرکار ہے فارم سنتالیس کی پیداوار ہے مریم نواز انہوں نے پنجاب میں تقریباً مارشل لائی احکامات جاری کیے اور ایک دن کا جو پرامن احتجاج پنجاب میں ہوا تھا اس پر پنجاب کے تمام شہروں میں مقدمات کی بھرمار کی گئی اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا سینکڑوں تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت گرفتار ہیں اس پر فوری طور پر کچھ اقدامات کیے گئے اور ایک طویل عرصے بعد پنجاب راولپنڈی ڈیپٹی کمیشنر نے تھیری ایم پیو کے تحت جو کہ ایک فوجی لا ہے اس کے تحت تحریک انصاف کے رانماؤں کی نظر بندی کے حکمات جاری کیے پاکستان میں اس وقت نہ ہی مارشلہ لگا ہوا ہے نہ ہی عدالتی نظام موطل ہے نہ ہی جمہوری آزادیاں سسپینڈڈ ہیں لیکن مریم سرکار کے ہاتھ پھولے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم کی اپنی سیٹ خطرے میں ہے ان کے مدد مقابل مہر شرافت نے ایک ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ آج کل فائل کی جائے گی کیونکہ فارم سنتالیس کی پیداوار مریم کا حلقہ کھل چکا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹربیونل ان سے فارم پنتالیس چھالیس اور سنتالیس کا حساب مانگ رہا ہے اس لئے مہر شرافت نے ایک اور پٹیشن تیار کروای ہے اس کے اکورڈنگ وہ کہتے ہیں کہ میں ہائی کورٹ جاؤں گا کہ ان کی ممبرشپ سسپینڈ کی جائے جب تک اس حلقے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ آیا مریم نواز فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں یا فارم پنتالیس کی جبکہ یہ ریزلٹ جالی ہیں یا اصلی اس لئے ان کے پاؤں پھولے ہوئے ہیں کیونکہ اگر مریم جاتی ہے تو پھر بھتیجی کے بعد چچا کی باری آ جائے گی شاید اس لئے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تھری ایم پیو کے تحت جو آرڈرز جاری کی ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چار رہنماؤں کی نظر بندی کے حکمات جاری کیے گئے اس کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں عزر صدیق ایڈوکیٹ نے زینب امیر کے ذریعے ایک پٹیشن فائل کی اور اس میں پنجاب بھر میں جتنے بھی تھری ایم پیو کے تحت گرفتار افراد ہیں ان کی لسٹ مانگ لی ہے ان کی فیرست مانگ لی ہے لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ جتنے بھی مقدمات درج کیے گئے پنجاب بھر میں کوئی زلہ کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پہ ایف آئی آر درج نہ ہوئی ہو ریلی نکالنے کے الزام میں اور اس میں بھی دہشت گردی کی دفعات لگائے گئیں اور تصور کریں کہ ایک پرامن ریلی پر دہشت گردی کی دفعات لگائے گئیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان صداد دہشت گردی کی عدالتیں ان اقدامات کو ان جھوٹے بے بنیاد مقدمات کو تسلیم نہیں کر رہی کل جو ایک مقدمہ اسلامباد میں درج ہوا اس میں زمانت بھی ہو گئی تحریکین صاحب کے رانماؤں کی آمیر مغل اور شیب شاہین کی پھر لاہور میں بھی جنید صاحب کو گرفتار کیا گیا جو ٹکٹ ہولڈر تھے جیتے ہوئے تھے لیکن فارم سنتاریس کے تحت انہیں ہرایا گیا ان کو بھی کل زمانت پر نہ صرف رہا کیا گیا بلکہ انہیں عدالت نے ڈسچارج کر دیا مقدمے سے کہ کوئی ایسا پہاڑ نہیں ٹوٹا جس کی وجہ سے آپ نے انہیں گرفتار کیا لہذا عدالت کی طرف سے بڑی خوشائند اطلاعات آ رہی ہیں معاملات اس طرف اب نہیں جا رہے لیکن مریم بہرحال مارشلائی محول اور مارشلائی موڈ کے ساتھ کھیل رہی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پنجاب اور مرکز میں نہ چچا کو کوئی خطرہ ہو اور نہ ہی بتیجی کی حکومت کو کوئی خطرہ ہو لیکن چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی دوسری جانب سناولہ مستی خیل نے جو کل قومی اسمبلی میں ایک گفتگو کی ان کی گفتگو پر اتراز کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سلسلہ شروع کس نے کیا یہ سلسلہ خاجہ آصف نے شروع کیا تھا اور خاجہ نے آج تک کسی بھی خاتون کو معاف نہیں کیا قومی اسمبلی میں جس کی جی چاہتا ہے وہ پگڑی اچھالتے ہیں نہ خاتون دیکھتے ہیں نہ مرد دیکھتے ہیں یہاں تک کہ پچھلے دنوں زرتاج گل کو بھی عدالتی حکومتی عراقین کی جانب سے حراس کیا گیا اور اس سے پہلے شیری مزاری کو حراس کیا گیا بشرا بی بی کے بارے میں اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے بینظر بھٹو کے ساتھ ان کا یہی رویہ تھا بارال سناولہ مستی خیل نے کل ایک جملہ بولا اور ایک جملے میں بہت فساحت و بلاغت کے ساتھ ساری بات بیان کر دیا اور سمندر کو کوزے میں باندھ کر دیا جس کے بعد ایک ہنگامہ ہوا اور فوری طور پر خواتین سپیکر کے پاس گئیں اور بہت زیادہ ہنگامہ کیا مطالبہ کیا کہ ان کو معتل کیا جائے بلکل ٹھیک ہے ایسی پارلیمانی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو کچھ کرتے ہیں خاجہ صاحب ان کا بھی کوئی محاسبہ ہوگا برحال سپیکر نے ان کی رکنیت معتل کر دی اور آج جب دوبارہ اسمبلی سیشن ہوگا تو اس میں تحریکین صاحب نے کہا ہے کہ ہم دمہ دم مست کلندر کریں گے اور اسے پیچھے نہیں اٹیں گے دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی کافی امپورٹنٹ خبر ہے آزاد کشمیر کے شہری ہیں خاجہ خرشید ان کی بازیابی کی درخواست ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں جسیس موسیٰ نختر کیا نہیں ہے انہوں نے تحریری حکم جاری کیا ہے اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈرز کو اپنے دس خطوں سے ریپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے اسلامباد راول پنڈی اور آزاد کشمیر کے سیکٹر کمانڈرز اپنی ریپورٹ جمع کروائیں یہ جسیس موسیٰ نختر کیا نہیں کا کہنا ہے ایف آئی اے اور سی ٹی ڈی کی جانب سے تحریری ریپورٹ جو جمع کروائی گئیں اس میں لکھا ہے کہ ریپورٹ کے مطابق مغوی ایف آئی اے یا سی ٹی ڈی کی حراست میں نہیں وزارت دفاع کے لا افسران عدالت میں پیش ہوئے اور مزید وقت مانگا وزارت دفاع کے نمائندے نے کہا کہ انہیں نوٹس گزشتہ روز موصول ہوا ہے کیس کی سماعت اب آئندہ چوبیس جون تک ہوگی دوسری جانب ڈسٹریک اینڈ سیشن کوٹ اسلامباد سے بھی خبر ہے اسد کیسر کی ازادی مارچ کے چار مقدمات میں زمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر عدالت میں سماعت ہوئی اور عدالت نے اسد کیسر کی چار مقدمات میں زمانت کنفرم کر دی اسد کیسر کی اس طرح سے تھانا گولڑا اور مقدمہ تھانا کوسار وغیرہ میں درج مقدمات میں زمانتیں منظور ہوئی ہیں قومی اسمبلی کے کل کے اجلاس میں کافی زیادہ گرمہ گرمی رہی وجہ یہ ہے کہ چائنہ کی طرف سے بہت ہی کھل کر اب باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور چائنہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کریں گے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات نہیں کریں گے ہمیں گرنٹیز نہیں دیں گے اس وقت تک سی پیک کے منصوبے آپریشنل نہیں ہو سکتے اور اس بنیاد پر عمر عیوب نے کل کہا کہ یہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا فیلئر ہے ناکامی ہے کہ چین جیسا ہمارا دوست ہمیں یہ آکے کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرو اپنے معاملات ٹھیک کرو اپنے سیکیورٹی بہتر بناو اپنے ملک میں استقام لے کر رہا ہوں اس سے زیادہ شرمناک اور بات نہیں ہو سکتی کہ ہم خود آپسی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور تحریک انصاف اور عمران خان کو ڈیمولش کرنا اس وقت اولین ترجیح ہے عمر عیوب نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے ہماری ساری ایجنسیوں کی ناکامی ہے کہ ہمارا دوست ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کریں جنرل آسم منیر اور فارمیشن کمانڈر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر فارمیشن اور کور کمانڈر کانفرنس بلائی جائے انہوں نے ائر چیف سے مطالبہ کیا پاک بہریہ کے سربراہ سے چیرمن جانٹ سٹاف کمیٹی سے اور آرمی چیف سے یہ کہا کہ فوری طور پر کانفرنس بلائی جائیں نمبر ٹو انٹیلیجنس اداروں سے پوچھا جائے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور وہ اتنے ناکام کیوں ہیں اور دہشتگردی کے واقعات کیوں ایسے ہو رہے ہیں اور بتائیں آئی ایس آئی کا بجٹ ویگو ڈالوں پر لگ رہا ہے یا دہشتگردوں کی بجائے ہمارے اور میڈیا کے پیچھے ہیں بات تو سچ ہے مگر یہ بات ہے رسوائی کی کہ اس وقت آئی ایس آئی کے یہی کارنامے ہیں جو ان کے اپنے کام ہیں اس میں یہ بری طرح فیل ہیں اور جو کام ان کے کرنے کے نہیں ہیں وہ مسلسل سیاست اور عدالتی معاملات میں گھسے ہوئے ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنا ان کی ریکارڈنگز کرنا ججوں کو ڈرانا دمکانا لوگوں کو غائب کرنا یہ سارے کام وہ بڑے اچھے سے کر رہے ہیں جبکہ دہشتگردی اور امن عامہ کے معاملات میں یہ زیرو ہیں اور یہ ان کا ٹوٹل فیلئر ہے اگر ہم اسلامباد کے ہی سیکٹر کمانڈر کو دیکھ لیں ان کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور صحافیوں کو دبانا ہے اور اپنے ٹارگٹ حاصل کرنے ہیں مسلسل سیکٹر کمانڈر سے جواب مانگ رہے ہیں لیکن انہیں جواب نہیں مل رہا پھر آپ کو پتا ہے کہ اربوں روپے کے نیب کیسز نپٹا دیئے گئے کیونکہ مسلسل مقدمات واپس جا رہے ہیں اور اتصاب عدالتوں کو کہا جا رہا ہے کہ نیب ان مقدمات کو پرسو نہیں کرنا چاہتی سوائے تحریک انصاف اور عمران خان کے پھر اڈیالا جیل میں جیلر کہتے ہیں کہ وہاں ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں کیمرے لگا کے عمران خان کی نگرانی کی جا رہی ہے ان لوگوں کو عمران خان کے بجائے سیکیورٹی معاملات پر لگایا جائے عظیم اللہ ہمارے رہنما ہیں انہیں پولیس نے حراست میں رکھا ہوا ہے ہمارے لوگوں کو جلسہ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہم سے ازادی اظہار کا حق چھینا گیا تو یہ ساری باتیں کل آن دا فلور آف دا ہاؤس عمر ایوب نے کی خاص طور پر انہوں نے واضح کیا کہ یہ سلسلہ اب نہیں چلنے والا اور یہ جو دہشت گردی کے مقدمات درج کیا جارہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں پھر ایک یہ مطالبہ تھا کہ جو محمد زبیر نے انکشافات کیے اس پر پی ٹی آئی رہنماوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ محمد زبیر کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں محمد زبیر نے مریم نواز اور نواز شریف کا ذکر کیا کہ کس طرح سے آرمی چیف کے ساتھ مل کر یہ منتخب حکومتوں کے خلاف سادشیوں کے تانے بانے بن رہے تھے محمد زبیر نے کہا کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کا پتہ نہ چلے اب یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں تو ان کی تحقیقات کی جائیں جنرل باجوہ سے پوچھا جائے ان کا کورٹ مارشل کیا جائے پھر کل اسد کیسر نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا آپریشن شروع کریں گے ہم تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اور خیبر پختونخواہ کے عوام سیسا پلائی دیوار بان جائیں گے اور ایسا کوئی آپریشن فوجی آپریشن نہیں ہونے دیں گے ہم جنگ نہیں بلکہ کلم اور امن چاہتے ہیں ہم فساد نہیں ہم روزگار اور تعلیم چاہتے ہیں لہٰذا کل جو عظم استحقام کے نام پر اجلاس کیا گیا اس کی پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر کی جانب سے قومی سمبلی میں نفی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے آپریشن منظور نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا